نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطبہ کے لئے بدعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطبہ بن عبی اللہب کے لئے اس طرح بدعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس پر مسلط فرما دیجئے چنانچہ عطبہ کو شام کے علاقے مقام ذرقہ میں ایک شیر نے لکمہ بنا لیا تھا اسود بن حبار سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عطبہ شام کے سفر کے لئے تیار ہوئے تو اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا جب ہم مقام شرعہ میں ایک راہب کی عبادتگاہ کے قریب مقیم ہو گئے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیسے مقیم ہو گئے یہاں تو درندے کسرہ سے رہتے ہیں ابو لہب نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے خوب واقف ہوں گے تو ہم سب نے جواب میں جی ہاں کہا تو ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کے لئے بدعا فرمائی ہے تو آپ لوگوں کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سمان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر دیں اور میرے بیٹے کے لئے اس کے اوپر بستر لگا دیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سو جائیں چنانچہ ہم سب نے ایسا ہی کیا سمان کو جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا پھر ہم لوگوں نے اتیاطاً اس کے آس پاس کا دورہ کیا اور عطبہ سمان کے اوپر جا کر سو گیا رات میں ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے مو سونگنا شروع کریا پھر وہ چھلانگ لگا کر سمان کے اوپر پہنچ گیا اور عطبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا اس وقت عطبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا سیفی یا کلب وائے میری تلوار کتے اس کے بعد وہ کچھ پھر کہنے کے قادر نہ ہو سکا ایک روایت میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ شیر نے اسے جنجوڑ کر نوچ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے عطبہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے شیر نے مجھے مار ڈالا پھر وہ اسی وقت مر گیا اس کے بعد ہم لوگ شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہ مل سکا فائدہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو کتہ اس لئے فرمایا تھا کہ شیر بھی کتے کی طرح ایک ٹانگ اٹھا کر پشاب کرتا ہے شیر ملتا ہے شیر ملتا ہے شیر弹 کا میرے شیر میں نے اسے لئے شیر کی طرح ایک بھی شیر شیر میں نے اسے لئے